دعوت میں آتا ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ کیا ایمان لانے والوں کے لیے کیا مومینوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں کس کے لیے اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اور جو حق پترا ہے اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں کیا ابھی مومینوں کے لیے وقت نہیں آیا کیا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے سترنے کا وہ چھوڑ وہ ڈاکو اس نمازی کی تلاوت میں قرآن کریم کی آیت سنتا ہے فوراً وہ کہتا ہے قَدْ آنَا يَا رَبَّنَا قَدْ آنَا يَا رَبَّنَا ہاں ہے ہمارے پروردگارہ وقت آ چکا ہے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں توبہ کروں اور میرے اس غلیص کام سے میں اپنے آپ کو پاک کر لوں قرآن کریم کا اثر قرآن کریم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ یہ قرآن کریم کھلی آیتیں ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یم دیا ہے ان کے سینوں میں یہ آیتیں محفوظ ہیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتنُونَ كِتَابَ اللَّهُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَا يَرْجُونَ تِجَارَةً نَنْتَبُورُ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے چھپ چھپ کر اور علیل اعلان لوگوں کے سامنے دیتے ہیں بزنس کی امید کرتے ہیں جس میں نقصان نہیں ہوگا جنت کی امید کرتے ہیں میرے بزرگو یہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے وہ مبارک وہ پاک وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ قرآن کریم کو بہترین انداز سے پڑھنے والا کن کے ساتھ ہوگا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کو لاتے تھے اور آپ نے فرمایا جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لئے دو سواب ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں تم میں سب سے بہتر کون ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹروں کا زمانہ آئے گا آئی ٹی کا زمانہ آئے گا انجینئروں کا زمانہ آئے گا جی ساٹلیک میں جانے والوں کا زمانہ آئے گا لیکن قیامت تک کے لئے آپ نے فرمایا خیرکم منت علم القرآن و علمہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قرآن کو پڑھو کیونکہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لئے قرآن سفارشی بن کر آئے گا سفارش کرے گا دو چمکنے والی صورتوں کو پڑھو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادلوں کی شکل میں بادلوں کی شکل میں پرندوں کے جھنٹ کی شکل میں آئیں گی اور سفارش کریں گی قرآن پڑھنے والے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کا ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے حبدلے میں اللہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک نیکی دس گناہ کا ثواب دیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں میں علف لام میم ایک حرف نہیں کہتا علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے میرے بزرگو ذرا غور کرو کون سی وہ کتاب ہے دنیا کی جس کے ایک حرف پڑھنے پر دس ثواب ملتا ہو ایک حرف پڑھنے پر آج ہم فون کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں جی ای میل کتنی مرتبہ چیک کرتے ہیں جن لوگوں کے فونوں میں واتس اپ ہوتا ہے کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں قرآن کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں پندرہ لائن کا جو قرآن ہوتا ہے اس کے ایک لائن میں تقریباً تیس حرف ہوتے ہیں تیس کو آپ دس سے ضرب دیں گے تو تین سو سواب مل گیا ایک لائن پڑھنے سے تین سو سواب آپ کو مل گئے اور اگر آپ دس پیش پڑھتے ہیں یعنی آدھا جس نس جس پڑھنے سے تقریباً پائنٹالیس ہزار نیکیوں کے برابر سواب ملے گا دس پیش قرآن کریم کا پڑھیں گے بتائیے آپ کو کتنا وقت لگے گا زیادہ زیادہ آدھا گھنٹا زیادہ زیادہ تیس منٹ تیس منٹ میں بیٹھے بیٹھے آپ پائنٹالیس ہزار اور اگر آپ پورا جس پڑھتے ہیں ایک جس پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ نوے ہزار کا سواب ہے یہ کتنا عظیم بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیکیہ ہمیں مل رہی ہیں قرآن کریم کی یہ خوبی کہاں ملے گی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لئے کہا جائے گا قیامت کے دن قرآن کو پڑھو اور جنت کے مراتب میں اوپر چڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری درجہ جنت میں تمہارا آخری فلور کونسا ہوگا جس آیت میں آپ رکیں گے وہ آیت وہاں پر اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے سو مراتب ہیں جنت سو فلور کی بنی ہوئی ہے اور ہر فلور کے درمیان کا جو فاصلہ ہے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے اور نیچے فلور والے جو جنت میں ہوں گے وہ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے جیسے ہم تارت ادھر سے ادھر جاتے ہوئے کبھی دیکھتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں گے کتنا عظیم مقام قرآن کریم پڑھنے والوں کے لئے میرے بزرگو قرآن کریم جہاں پڑھنے کا اتنہ عظیم مقام ہے وہی قرآن نہ پڑھنے والوں کے لئے اللہ تعالی نے عذاب بتایا ہے قرآن کریم اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جو میرے ذکر میری نصیحت میری عبرت میری کتاب سے احراز کرتا ہے مو مورتا ہے پلک کر نہیں دیکھتا ہے توجہ نہیں دیتا ہے اس کے لئے پریشانی کی زندگی ہے تن زندگی ہے میرے بھائیو زندگی کی راحت اور تمانینت وسائل اور آسانیاں جمع کرنے سے نہیں تن آسانی سے نہیں پیسے کی کسرت سے نہیں یہ اللہ تعالی راحت اور تمانینت اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے یہ نہ سمجھئے کہ جن لوگوں کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں ملینر اور بلینر ہیں یا ٹریلینر ہیں وہ راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں نہیں ان کے پاس راحت نہیں ہے سکون نہیں ہے اسی لئے کئی لوگ ایسے جو غیر مسلم ہیں کسرت ہو مال اور ذر کی کسرت ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسیٹ کرتے جا رہے ہیں کیوں دل کو سکون نہیں ہے دل کو راحت نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے نصیحت میری نصیحت میرے ذکر میرے قرآن سے میری کتاب سے جو اعراض کرے گا اس کے لئے کیا ہے تنگ زندگی ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَةِ اور میں قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِي مَحَشَرْتَنِ اَعْمَةِ وہ کہے گا ہے میرے پروردگار مجھے تنہیں اندھا کیوں اٹھایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا میرے آنکھیں تھی میں یہاں کیوں اندھا اٹھ گیا خَالَ كَذَلِكَ عَتَتْكَ آيَاتُنَا اللہ کہے گا اسے ہی میری آیتیں تیرے پاس آئے تھیں میری قرآن کریم کی آیتیں تیرے پاس آئے تھیں تجھے معلوم تھا قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی قرآن کریم کو سیکھنے کا موقع تھا فَنَسِتَهَا لَكِنْ تُوْنَےْ اسْكُوْ بُلَا دیا تُوْنَےْ اسْكِ طرف توجہ نہیں دی وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور اسی طریقے سے آج تجھے بُلَایا جائے گا کتنے عظیم وعید ہیں ذرا بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لکا او علیک قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے تیرے خلاف تو قرآن تمہیں جنت تک لے جائے گا یا نعوذ باللہ قرآن دوزخ میں لے جانے کا سبب بنے گا اور قرآن کریم یہ تو نئی پڑھنے والے توجہ نئی دینے والے اور نئی سمجھنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ہم نے دوزخ کے لئے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے آپ کو معلوم ہے دوزخ میں جانے والے انسانوں میں ایک ہزار میں ایک آدمی جنت اور نو سو ننانوے نو سو ننانوے نو سو نووت پر نو دوزخ میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک ہزار انسانوں میں ایک آدمی جنت میں اور نو سو نووت پر نو دوزخ میں جائیں گے نو سو بِاللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے لئے ہم نے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن وہ اس کے ذریعے سمجھتے نہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اَمَعَلَا قُلُوبِنَ اَقْفَالُوَا یا بعض لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں قفل پڑ گیا ہے اور وہ لوگ قرآن میں غور کرنے کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہے اور چاہتے نہیں ہیں کتنی عظیم آئے قرآن صاف گیتا ہے اور قرآن سے بڑھ کر آسان کتاب کوئی نہیں وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ وَحَلْمِ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے عبرت کے لئے آسان کیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ قدم آگے بڑھائیے اللہ دس قدم آنے کے لئے تیار ہے چل کر جائیے اللہ طرح دور کر آنے کے لئے تیار ہے جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا کبھی ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کی جس طریقے سے پڑھنا چاہیے کوئی اسے پڑھنے کی کبھی ہم نے کوشش کی کبھی ہم نے قرآن کریم کے لئے ہمارے چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی وقت چاہے آدھا گھنٹہ ہی سے ہمارے لئے ہم نکالتے ہیں یا ہفتے میں یا مہینوں میں یا ہم یہ کہتے جلے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے میرے بھائیوں قبر میں سوال کیا جائے گا تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا رب کون ہے اور مومن جب جواب دے گا تو مومن سے ایک چوتھا سوال ہوگا جیسا کہ سنن عبی دعوت کی روایت ہے تمہیں کیسا معلوم ہوا یہ جواب تم نے کیسے دیا تو مومن کہے گا قرآتو کتاب اللہ فآمنتو بھی وصدقت میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لیا اور میں نے اس کی تصدیق کی اللہ کی کتاب پڑھ کر میں یہ جواب دے رہا ہوں یہ کون کہیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں جو قرآن کریم سمجھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہودیوں کی مضمت کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي ان میں ایسے امی انپڑھ لوگ ہیں جو اپنی کتاب کو اللہ کی کتاب کو توریت کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں سوائے کہ ظاہر سے پڑھ لیتے ہیں دوسرا معنی اس کا امانی کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات ہیں بس جیسے ہماری خواہشات ہیں ہر کوئی جنت کو جانا چاہتا ہے لیکن جنت کے لئے محنت کرنا نہیں چاہتا ہے جنت کے لئے کوشش کرنا نہیں چاہتا ہے قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی مذہمت کرتے ہوئے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِيمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَا جن لوگوں کو تورات دیا گیا تورات جنسی کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا ان کی مثال کیا ہے گدھے کی مثال ہے جس کے پیٹ پر بہت ساری لدی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں لیکن اس کتاب میں کیا ہے وہ گدھا نہیں سمجھتا اب ذرا بتائیے آج کے مسلمانوں میں اگر یہی قرآن نازل ہوتا تو کیا یہ گدھے کی مثال ہمارے بارے میں اللہ نہیں دیتا میرے بزرگو بہت ہی افسوس کی بات ہے قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے بڑا ظالمانہ سلوک ہے حقیقت بتا رہا ہوں دنیاوی تعلیم کے لئے ہم پیسہ خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے ٹیوشن رکھنے کے لئے تیار ہیں ایک ایک سبجٹ کے لئے پانچ پانچ ہزار روپے دینے کے لئے تیار ہیں لیکن قرآن کریم کو پڑھانے کے لئے قرآن کریم کو سکھانے کے لئے نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس بیسہ ہے ہم صحیح معنی میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم قرآن کریم کا حق ادا کرنے کے لئے کوشش نہ کریں قرآن کریم کو پڑھنے کے لئے وقت نہ نکالے رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائیو میں سوال کرتا ہوں گزشتہ رمضان میں ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے کم از کم ایک مرتبہ قرآن ختم کیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ہر سال ہر رمضان میں قرآن سناتے تھے مکمل قرآن سناتے تھے اور جس سال آپ کا انتقال ہوا دو قرآن انہوں نے سنایا یہ تو جبریل امین کو سنانے کے بات تھی لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قرآن پڑھتے تھے اللہ علم رمضان میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم تین دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا ختم کرنا ہے تین دن سے کم میں نہیں تو اس کے حساب سے کریں گے تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس قرآن تو کم از کم رمضان کریم میں پڑھتے تھے کیا ایک قرآن یہ ایک بار بھی ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے کیا قرآن کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں بے شمار ذمہ داریاں ہیں دنیا کی ذمہ داریاں ہیں دین کی ذمہ داریاں ہیں لیکن میرے بھائیو قرآن جیسی کتاب کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ کہنا کہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے نہیں سیکھنے کی ضرورت ہے وقت نکالیے اللہ سے دعا کیجئے ضرور اللہ تعالیٰ موقع دے گا اپنے بچوں کو بڑھائیے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جو بچے آپ کے حافظ بنتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے والدین کو قیامت کے دن جی ایک بہترین جوڑا پینایا جائے گا اور سر پر تاج رکھا جائے گا شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اتنی بڑی فضیلت آج دنیا کی تعلیم کے لیے جو اتنا جتنا ہم وقت اور پیسہ لگاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے لیے ہم وقت نکالیں اور خاص طور پر ہماری مسجدوں میں حفظ قرآن کی کلاسے باقدہ چلنی چاہیے شعبہ حفظ ہونا چاہیے مسجدوں میں اور پیرنٹس کو چاہیے کہ شام تک جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان بچوں کی تعلیم کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک یا عشاء تک ان کو رکھا جائے ہمارے پاس کچھ ادارے موجود ہیں ایار جی سی میں شعبہ حفظ کھولا گیا لیکن مدرس میں کتنے ہزار مسلمان ہوں گے کتنے لاکھ مسلمان ہوں گے افسوس کی بات ہے کہ مشکل سے سات بچے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس بہترین سے بہترین کھانا بہترین سے بہترین سہولت مینگلور گیا ہوا تھا میں نے دیکھا قرآن کریم کو یاد کرانے کے لیے آئی سی اسکول ہے جو ماہانہ دو ہزار روپے فیس لے رہے ہیں نہ ہاسٹل ہے نہ کھانا ہے ماہانہ دو ہزار روپے فیس فیس کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ کرا رہے ہیں یہ شوق کی بات ہے یہ جذبے کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہے علماء نے کہا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اور اللہ کا تعلق آپ دونوں کا تعلق کیسا ہے تو دیکھئے کہ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے اگر قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے تو بے شک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہے اگر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ کٹا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے غور و فکر کرنے اس پر عمل کرنے اور اسی کی طرف دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق تا فرمائے قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لئے حجت بنے ہمارے خلاف حجت نہ بنے آمین الرحم الرحمین و الحمدللہ رب العالمین و صلو اللہ وسلم على نبینا محمد وعلیٰ آلہ و زحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ